ایک شریر راکھ ہو گیا ایک معصوم لڑکی کی زندگی موت کی گرفت میں سما گئی سال دوہزار بیس نے ہمیں کئی نئے منظر دکھائے ہیں اور نہ جانے ابھی اور کیا کیا دیکھنا باقی ہے لیکن کرائم اگینسٹ ویمن یعنی کہ عورتوں کے خلاف ہونے والے اپرادوں کے منظر آج ہماری زندگی میں عام سے ہو گئے کہتے ہیں کہ ماہ بھارت کا ید اس لیے ہوا کیونکہ ایک مہلہ کی گرمہ کو ٹھیس پہنچائی گئی تھی اگر ماہلاؤں کے خلاف ہنسا کا دور یوں ہی چلتا رہا تو آنے والے وقت میں ہم کئی اور مہا بھارتوں کے ساکشی بنیں گے آج کا یہ کیس بھی ایک ماہلہ کے ساتھ ہوئی امانویہ ہنسا سے جڑا ہے یو پی کے کانپور شہر میں گھٹی اوارداد کیسے ایک نیشنل ایشو بن کر اوپری آئیے دیکھتے ہیں کہتے ہیں پرتیبھا کی کوئی عمر نہیں ہوتی اسی بات کو کانپور کے آئی پی انجینرینگ کالیج کے تین ویدیارتیوں نے ثابت کر دکھایا ہے انہوں نے یونیک سپیس انویشن کی راشتریپتی سپردھا کے لیے ایک تھیوریٹیکل مارس لینڈر بنائے ہیں اب یہ پروجیکٹ سپیس ریسرچ انسٹیو تک بھی پہنچ گیا ہے اور وہاں بیگیانیکوں کے ساتھ مل کر یہ ویدیارتی رنی موڈل بنانے پر کام کریں گے ریمی تم اس ٹیم کی لیڈر ہو کارسا لگ رہا ہے تمہیں بہت پراؤ فیل کر رہے ہیں اکثر چھوٹے شہروں کے بچوں کا انڈرسٹی میٹ کیا جاتا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ جیت ان سب ہی بچوں کو پیڑنا دے گی جو چھوٹے شہروں سے آتا ہے مکن تم کچھ کہنا چاہو گے مہم ہمیں شک تھا مطلب ہمیں یقین تھا مطلب ہمیں یقین نہیں ہو مہم مکن کانا چاہ رہا ہے ہم سب نے بہت میند کی اس پروجیکت کو بنانے کے لیے اور ہماری پوری امید ہے کہ ہم جلدی مارس لینڈر کا موڈل اس سارے کے سامنے پرزنٹ کریں گے مکن میک دیکھ کے تم ایسے نرماث ہو گئے کہ ایسے تمہیں سامنے کیونے بندوک ڈک دیو ہاں ہس لو ہس لو لیکن اگلی بار دیکھنا اگر میک کے سامنے خڑے رہیں گے ہمیں ایسا فراتے ہیں رواب دیں گے کہ تم بھی دیکھتے رہے جاؤ گے اوکے ہاں دیکھ لے نا خلو تم ہی چاہو تمہارا دوست ہے میرا فیدی ہائی ہائی نایم تو موکن کبابتا دھان مات چاہا خلو مائے تو دھاس اٹھا چکا ہاں ریمی تم بالکل فکر مات کرو کسی بھی پرکا کے بھید بھاو کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے اگر میں کسی نہ کسی پروجیٹ روپ میں نایم کے لئے جگہ بنا دوں گا تینکیو سر ریمی ایسا جی سر میں نے کمپس پروجیٹ میں تمہارے نام کے لئے ریکمینڈیشن دے گا تھا شام تک کنفرمیشن آجائی گی ہو سکتا ہے کل تک گوھنیز نیجا ہے تینکیو سو مجھ سر ہم سچ میں آپ کی بنائن سب کبھی نہیں کر پا شام تکیو لوگ صحیح کہتے ہیں پروفرسورس اپسنل میند ہے سوکے کیا بات تری می ہمارا آئیڈیا چھوڑی کر کے بڑے نام بھٹ ہوڑا جا رہا ہے یہ کیا بات تمیزے رگو اور کتنی بار بتا ہے تمہیں وہ تمہارے اکیلے کا آئیڈیا نہیں تھا ٹیم کا تھا ہم ایک ٹیم تھے تمہیں الگ راستہ چنھنا تھا تو اس میں ہم نے کل سلات نہیں کیا اور ملتا وہ جو گندی حرکت کرنے جا رہے تھے ریمی تو بھی کوئی دودھ کی دھولی بھی نہیں ہے لڑکی ہونے کا اچھا فائدہ اٹھانا جانتی ہے تو تم کہنا کیا شاتے ہو اب بھولی بننے کا ناٹک مد کر کس کس کو نئی فسایا تونے اپنی خوبصورتی سے مکوند نئی یادکی پروفیرسر باسو آئیں نیر اب تک گووین آبے آ جائے گی سبر رکھو نا تھوڑا آگے 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 صحیح لگ رہے ہیں آہ آہ بلکل تم جاؤ بات کرو کوویند کا آشریواد ہے تمہارے ساتھ آج تمہاری ساری گوٹیاں فٹ ہو جائے گی آبے رکھو پنکچ خصہ دیکھ رہے ہو میڈم کے ناک پہ آج ہمارا کیا ساکشا کوویند کا آشریواد تمہارے کام نہیں آئے گا پیشن سیس کر لیا ہے لڑکی نے کان چاہاریو ڈیمپی دی گھر اور کہاں ایک ہی دن کی تو بات ہے کل چلتے ہیں دونوں ساتھ میں ویسے بھی باسو سر نے میرا کیمپس سیلیکشن میں نام دیا ہے کل تک انپرمیشن آ جائے گا فیر چلیں گے ریمی ہم اب نہیں رکنے والے ہیں ایک ہفتے سے تو رکے ہوئے ہیں ہاں پہ پہلے بول رہی تھی پروجیکٹ ہو جانے دو اب کہہ رہی ہو کیمپس سیلیکشن ہو جانے دو ہرے تو اس میں ہم کیا کریں دی اتنے سارے کام ہیں اب اسے تم کیوں اتنی اتابلی ہو رہی ہو تمہارا کہنے کا مطلب کیا ہے ریمی ہم جانتے ہیں کہ تمہارا نام اکبار میں آیا ہے اور تمہیں دو تین میڈل بھی ملے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہارا کام امپورٹنٹ ہے اور ہمارا نہیں ہم نے ایسا کب کا دی دی تمہارا کہنے کا مطلب تو یہی تھا نا ریمی تم یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہو کہ تمہارے پاس پروجیکٹ ہے اور ہمارے پاس نہیں ٹھیک ہے تم کو جو بھی سمجھنے سمجھو ہمیں تم سے بحث ہی نہیں کرنی ہے بولا تھا نا شی ویل نوت کم پلان سکسسپل سیو ایت سیو ایت سیو ایتر تی بائی کون ہے ہمارے دیمپی اتنی رات کو بیٹا ہمارے بس لیٹ ہو گئی تھی لیکن آپ لوگ ابھی تک سو ہی نہیں ہم آپ کو ڈسٹرپ نہیں کرنا چاہتے تھے اس لئے خود سے چاہ بھی کھول کے اندر آگئے اور ریمی کہا ہے وہ اسے کچھ کام تھا تو وہ کل آئے گی آرے تو تم بھی اور ایک دن روک جاتی کل اسی کے ساتھ آ جاتی اسے کیوں انکھیلہ چھوڑ دیا اچھا آپ چھنٹا مت کریے ہم پھون کر کے دیکھتے ہیں اس کو ریمی 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 اس گھر میں تو میری کسی کو قدر ہی نہیں اسے فیکی بیٹی ہے ردیف ہلو چین سر آئیے آئیے اور سر ایک بات ہے اس کا فوٹو آگ بار میں پچھنے اپنے آیا تھا کوئی کمپیٹیشن جیتا تھے اس نے سر عجیب بات ہے ریمی کے سٹمک اور تھائز کے بیچ کی بڑی کو جلائے گیا کاتھیل کا اس کے بیچے موٹیو کیا ہو سکتے پوسیبل ہے کہ ریپ کو چھپانے کے لئے اس سب کی آگیا تھا اور سر موبائل بھی نہیں ملا اشوک جی جی سر کچھ ملا نئی سر بڑی عجیب بات ہے سر نہ ہی دروازے پہ نہ ہی کہیں اور گھر پہ پہ ایک بھی فنگرپنٹ نہیں ملا ہے کلر بہت شاتیر ہے ہاں سر لگتا ہے بہت ہی سافدانی سے اس نے سارے فنگرپنٹ ساف کر دی سر اس گھر کے مالک پردیف شرما نے سب سے پہلے بوڑی دیکھی اور انہیں ہمیں انفارم کیا آج سووے جب ہم سہر کے لئے نکل رہے تھے تب ہی ہم نے ہم قسم سے نہیں جانتے ساپ کس نے کیا یہ سب ہمارا اس میں کچھ لینہ دہنا نہیں ہے ساپ گبرا کیوں رہے گبرا تھا تو گنے گار پلیس کیا ہوا یہاں پہ ریمی کھا ہے رکھے آپ آجے میں جائے رکھے آرے تو آپ ہمیں اندر کیوں نہیں جانے آرے باتا تو کیا ہوا لیکن آپ اندر کیوں نہیں جانے رکھے دیجے ریمی 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 سر ڈنپی نے بتایا ریمی کا فون اور لیپ ٹپ دونوں گایا ہے اور ایک عجیب بات کبر پورا کھالی ہے ریمی کے سارے کپڑے گایا ہے کپڑے لیپ ٹپ اور فون گایا ہے ہو سکتا پر کپڑے کوئی کیوں چھرائے گا سر پچھلے چار سالوں سے میری دونوں بچیا ایک کانپور میں رہتی ہے پر نہ کبھی ان کے کاللج سے نہ مکان مالک سے کوئی شکایت نہیں آتا اور ہماری ریمی تو بڑی اونہاں لڑکے دیمپی تم ریمی کے ساتھ رہتی تھی کسی پہ کوئی شک کبھی کچھ ہوا وہ آج کل یا پہلے ہاں سر دو لڑکے تھے وہ کر سکتے ایسا کام کون لڑکے پنکا جور گوگن وہ بارے پیچھے بڑے رہتی تھے تقریبن ایک سال پہلے دو لڑکے دھوک میں چلوگی تو ڈھل جاؤگی چلو ہم چھوڑ دیتے ارے لو آپ تو جگہ بھی بنا دی دیدی تم کیوں سن رہیوں ان کی بکواس سرمید ان لوگوں کے مو لڑکے کوئی فائدہ نہیں ہے ارے مو لگاؤ تو سہی تبھی تو پتہ چلے گا کتنا فائدہ ہے اچھا اتھارو چپل لگاؤں تیرے مو چپ چپ نکال جاؤں یہاں سے بنا ابھی پولس کو کال کرتی ہوں میں بھی نکلو سوری مادم ہم تو ڈر گئے سنو پلان میں چینج دے ہم ان لوگوں سے اتنا پریشان ہو گئے تھے کہ ہم نے وہ محولہ چھوڑ دیا تھا اور جب ہم یہاں ہے تو ہم وہ بارے پیچھے کرتے کرتے اس محولے تک آگئے کہاں رہتے ہیں پنکا جور گوگن جانتی ہو ہاں سر سر پنکا جور گوگن کچ دیر پہ لیے اپنا مکان خالی کر کے چلے گے لیکن ان کے کوچنگ انٹریٹ کا پتہ جلا ہے یہاں سے ان کا نیٹیو ایڈریز ہی پتہ جلا ہے کانپور لکنو ہائے پہ ان کا گاوے سر دونوں کو گھر سے اٹھا لو اور وکٹم کے دوستوں سے پوچھتاس کرو سر یہ تب کون کر سکتا ہے اس کے بارے ہم دو کچھ نہیں بتا پتہ آمد آف تک یقین ہی ہو رہا کہ ریمی ہمارے بیچ میں نہیں ہے ریمی جائے سی برائیٹ سٹونٹ میں نے آج تک نہیں دیکھنا اتنی اچھی بچی کے ساتھ کوئی اتنا برا کیسے کر سکتا ہے ہمیں تو کچھ سمجھنی نہیں آ رہا سر سر ریمی گکتا کا فون دو گنٹے پہلے کچھ دیر کے لیے آن ہوا دھا پر سر عجیب بات یہ ہے کہ لوکیشن اسی ایریا کا ہے جہاں پر وہ رہتی تھی یا ایک کام کرو ریمی کی فون کو سرویلینس پر رکھو جو بھی انفرمیشن آئی اپ ڈیٹ کرو یا سر سر ریمی کی پوست مارٹم ریپورٹ اس کا ریپ ہوا تھا باڈی میں ڈین اے کے ٹریسے نہیں ملے بیشتا ہے فیپڑوں میں کاربن کے ٹریسے ملے یعنی ریمی کو جب جلایا گیا تو وہ زندہ تھا اور ریپورٹ کی مطابی ریمی کی ہاتھیا رات کو تقریبا 9 سر گیارہ کے بیچ ہوئی بھاڈ 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 سر میرا اس لڑکی سے کوئی لینا دینا نہیں تھا وہ تو پانکچے اس کے پیچھے پڑا تھا وہ اس شام کو اس کے گھر پہ بھی گیا تھا سر آپ اسی سے پوچھ لیجئے آگے ایک سوال کا جواب نہیں دیں ہمیں آلہ کی ٹھیک نہیں کیوں نوکری جائے گی آپ کی اور سوالدارگی میں چاچا بڑے نیتا ہے ہمارے آنے دونکو وہ پھٹکار ملے گی وہ پھٹکار ملے گی چاچا بھٹک پر بھٹی جانا لائک سچ بول وہ تو چاچا یہاں نہیں ہی اسپتال میں ملنے آئیں ہم تم کو بہت پسند کرتے ریمی I love you پر ہم نہیں کرتے اپنی سی بات سمجھ کیوں یہ آدھو تم کو سم تم کو جتنا پریشان کیے نا ان سب کے لئے سوری اگر تم چاہتے ہونا ہم تمہیں سچ میں ماک کر دیں سم کو سٹاک کرنا دم کر دیں بس سرو جانا اس کے بعد ہم ہاں سے واپس آدھیں ہمیں نہیں پتا پھر وہاں کیا ہوا چاچا کے پتھی تھے بول تم دونوں نے مارا رہا اسے بول نئی صاحب ہمیں کچھ نہیں پتا ساکتا صاحب بول چاہو رمی کا فون پھر سے آن ہوگا ہے چاہو 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 رمی کا فون پھر سے آن ہوگا ہے چاہو چاہو پکڑو اسے یہ ہمارا فون ہے فون واپس دو رمی جیتے کا فون اب ہمارا ہے میرا فون ہے بابا بابا انہوں نے میرا فون لے لیا ہے آپ ان کو بول لے لیا یہ میرا بیٹا دیماغ سے تھوڑا کم سوڑا ہے بلی اسے چھوڑ دیجی یہ رمی کا فون آپ کے بیٹی کے باس کیسے آیا سر عدیتیا کو موبائل فون چوری کر کے کٹھا کرنے کی عادت تھی پر اس دن بابا بابا رمی جیتے رمی جیتے رمی جیتے ادیتے بیٹا تُو گھر جا ہاں تُو گھر جا باہر من نکلنا ہاں 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 ادیتے آپ رمی کو جانتے ہو رمی جیتے رمی جیتے کیا کیا آپ نے ان کے ساتھ شادی کیا رمی جیتے کے ساتھ شادی کیا کیا وہا تھا اس دن کس نے جلایا اسے کسی کو دیکھا تھا وہاں سب جل گیا سب سب جلا دیا ہاں دیکھتے ہیں نہیں 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 ہاں 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 بس کیجینا سب لیکن ہمارے بچے کی طریعت خراب ہوگیا سب سر سر عدیتی کے پاس ہمیں جتنی بھی موبائل ملے سب چوری کی تھی اس کے پڑو سی نے بتا کی پچھلے پانچ ساروں میں ان کے گھروں سے کئی موبائل چوری ہو گئے ہم یہ پتہ لگنے کی کوشش کر رہے کی کونسا موبائل کس کا ہے ریمی کا فون انلوک ہو ہو نہیں سر ہم نے ایٹی ڈیپارنمنٹ کو بولا ہے سر عدیتی کا فون سکین کیا ہم نے اس میں ریمی اور ڈیمپی کے کئی سارے فوٹوز اور ویڈیوز ہیں جو چپکے سے لی گئی ہیں یہ ویڈیو ریمی کی موت کے ایک دن پہلے کا ویڈیو ہو گیا اپا اتنی جلدی شادی کیوں کرنی ہے ایک بار ڈیمپی دی کا گراجویشن ہو جانے دیجئے اس کے بعد شادی کی بات کر لیجئے گا گری 21 سال میں گراجویشن ہو جاتی ہے سب کی تیری دیدی جو ہے کچھ مہینوں میں پچیس کی ہو جائے گی اب تک ریجوشن نہیں ہو اس کا اور کب تک پڑتی ریکھ آپ نے اپنے بیان میں لکھایا تھا کہ آپ ریمی سے دو ہفتے پہلے ملے تھے یہ ویڈیو ریمی کی حتیہ سے ایک دن پہلے کا ہے مطلب مطلب آپ کہنا کہہ چاہتے ہیں مطلب آپ ہم پر شک کر رہے ہیں دیکھئے ہم بھی پولیس میں تھے آپ کو یہ کہنا کی ہم ہی نہیں ہماری بیٹی کو دیکھئے ہم دو ہفتے پہلے ملے تھے ریمی سے جھوٹ مت بولیے اندر جیتی شبوت ہے ہمارے پاس یہ کیا شبوت ہے یہ کیا شبوت دکھا رہے ہیں ہم جو بول ہم جھوٹ بولنے کے بتائیے ایک منہ سر ہمارے پاپا الزینر کی پیشنٹ ہے وہ اکثر چیزوں کو بھول جاتے ہیں کل رات کو دوائی کھائی تھی آپ نے اب بھی نہیں کھائی ہے اسی بیماری کے چلتے پولیس دیپارٹمنٹ نے انہیں چلدی ریٹائر کرا تھا وہ جھوٹ نہیں بول رہے وہ اس کٹر کو بھول چکے ہیں کیکے اندر جیت آدیتی اور پردیپ اور وہ دونوں لڑکے گوویند اور پنکچ ان سب کے کالے چٹھے نکالو کاتل ان میں سے کوئی ہے سر موسیقی 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 چھٹی پہ جا رہا ہوں چھ مہینے تک ریمی گپتہ کا کیس اخباروں کی سرکھیاں بھٹورتا رہا لیکن پولس قاتل تک نہیں پہنچ پائی اب پولس کی شمتہ پر سوال اٹھنے لگے تھے حالات کی گمپیرتہ کو دیکھتے ہوئے سینئر آفیسرز نے اس کیس کو ایک سپیشل انویسٹیگیٹنگ ڈپارٹمنٹ کو سوپنے کا فیصلہ لیا پہلے ٹیم پہ مطابق ریمی گھر میں اکیلی تھی اور اس کے سر پر کسی نے بیئر کی بوٹل سے حملہ کی اگر یہ کیس ہمیں پہلی مل جاتا تو شاید کچھ ہاتھ بھی لگتا ابھی تو وقت بھی بہت ہو چکا ایسا آئی تنک کوئی بھی کونکلوزیو ایویڈنس ملنہ بہت مشکل ہوگا آئے ناو دیراج چھے مینے گزر چکے اور ہمارے سامنے سسپیکٹ کی لمبی لسٹ ہے کام مشکل ضرور ہے بنا ممکن ہے سر ریمی کے پیتا خود ایک ریٹائٹ پولیس آفیسر اور سسپیکٹ لسٹ میں ہے آپ کو کیا لگتا ہے سر کیا ایک پیتا اپنی بیٹی کو ہم نے ایسے کتنے کیسز دیکھے ہیں جہاں پہ رشتوں کی مریادہ کو لانگا گیا ہے اور سب سے ایمپورٹنٹ با فورنسیک اور کرائم سین سے کوئی فنگر پرنٹ سنگ لیا مدل قاتل جو بھی ہے وہ ہماری تحقیقات کے طریقوں سے اچھی طرح سے واقع ہے تو ممکن ہے قاتل اور پردیب کے مطابق اس کا بیٹا عدیتیا سٹیبل ہے ریمی کا فون عدیتیا کے پاس ملا رائٹ ایٹ سر اور ہماری مین سسپیکٹس ہیں پنکج اور گوھے ہو سکتا ہے سر این ہی سسپیکٹس میں سے کوئی کہتے لو نیراج اس کیس میں ہمیں کئی فرینڈ پر ایک ساتھ کام کرنا ہوگا قاتل ریمی جہاں رہتی تھی تم اس محلے میں سیٹل ہو جائے بلکل ایک نارمل لڑکی کی طرح سسپیکٹس کے آس پاس رہو ہر چیز پر نظر رکھو سبزی والا دود والا آئرین والا سب کی کنلی نکالو ان شار ہنمان نگر میں اگر پتہ بھی کھلتا ہے تو اس کی انفرمیشن مجھے چاہیے اوکے سر نیراج اپنے ایک آدمی کو ریمی کے اونہ والے گھر کے پاس اڑنی کرو اسے بولو وہاں سے جتنی انفرمیشن نکال سکتا ہے نکالے دیکھتے ہیں ریمی کے قتل کے تار ایک پتہ اپنی بیٹی کو سپنوں کی اوچی اڑان اڑتا ہوا دیکھنا چاہتا تھا لیکن آج اس کی تصویر کے سامنے بے بس اور لاچار کھڑا ہوا ہے کبھی خود پولس دیپارٹمنٹ کا حصہ رہے اندرجیت گوپتہ آج اپنی بیٹی کو ہی نیا دل آنے کے لیے دردر بھٹک رہے ہیں orkورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورور ہم کون سی نئی بات بتایا آپ کو جو کچھ بھی ہمیں معلوم تا سب تو بتا دیا پھر بھی کوئی ایسی بات جو آپ لوگ بتانا بھول گئے ہوں کچھ بھی کوئی بھی چھوٹے بڑی بات رمز سے جڑی ہوئی سر آدھتیا ہمارے لانڈلوڈ کا بیٹا اکسر اجی بھرکتے کیا کرتا تھا ایلے ہم نے اس بارے میں کبھی دھیان سے سوچا نہیں لیکن اب سوچتے ہیں تو لگتا ہے کہ اب کیا لگتا ایسا لگتا ہے کہ رمز کے لیے اس کے اندر ایک جنون اور دیوانا پند تھا ایلے ڈیمپی تو کب آئی کال اچھے ایلے ہمارے پاپا آلزانر کے پیشنٹ ہے وہ اکسر چیزوں کو بھول جاتے ہیں اب ہم کیا بتائیں صاحب کی ہمارا بیٹا آدھتیا کہاں چلا گیا پولیس میں بھی کمپلین لکھوا ہی ہے لیکن پولیس بھی اس کو ڈھونڈ نہیں پا رہی ہے چلا گیا مطلب داری ایلے لیکن بیٹا بیٹا ہی ہے یہاں کھا بیٹا ہے ایلے میں تجھے پاگلوں کی طرح کھاں گاڈون رہا ہوں چل گھر جا نیم ہم کو گھر نہیں آنا کیوں کیوں ہم کو در لگتا ہے ہم بھی جل گئے تو نہیں ہم نہیں آئیں گے نہیں 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 ٹھوچھ نہیں میں ہوں؟ میں ہوں؟ نہیں! نہیں! میں ہوں؟ نہیں! عدیتی؟ نہیں ساب، ایک مہینہ ہو گیا نہیں صرف کس حالت میں ہوگا میرا بچا کنی ایسا تو نے کہ پردیپ نے خود ہی اپنے بیٹے عدیتی کو گئی چھپا دیا تاکہ ہم سے بچا سکے سا ایسا لگتا تو نہیں ہے سار ایک مہینے پہلے پولیس کمپلین درس کروای تی اسے ادیتیا کے بیچھے خبریوں کو لگاؤ جی سر میں نے اندریجیت کی فیملی کے سب ہی میمبرز کی کوئل ڈیٹیلز نگال لے کے لیے بھی کہہ دیا ہو سکتا ہے سر کوئی پاریباری دشمنی کا محام لاؤ جوان لڑکی تھی کوئی پیاری ویار کا چکر ہو ریمی کا قتل خانمان نگر میں ہوا جہاں پر وہ کرائے پر رہتی تھی اس وقت اس کے پیرنٹس ان ناؤں میں تھی ریمی ایک کالی سٹوڈنٹ تھی اور آج کل کے بچے اپنی پرسنل باتیں اپنے فیملی میمبرز کی بجائے اپنے فرنڈ سے زیادہ شیئر کرتے ہیں لیکن پیشلی ٹیم نے نہ تو خرمی کے کسی دوست کے بارے میں نہ ٹیچر کے بارے میں اور نہ ہی کالیج کے بارے میں کوئی انفرمیشن نہیں دی اور مجھے لگتا کہ تحقیقات کا سب سے بڑا لوگ ہو یہی ہے ریمی پوری کالیج میں بہت فیمیس لڑکی تھی اور میکنکس میں اکیلی لڑکی تھی وہ شٹارٹنگ میں سب نے اس کا بہت مزاگ اڑایا لیکن پھر جب ہمارا پروژیک ماس لینڈر ریسرچ کے لئے فائنل ہوا تب سب کی بولتی بند ہوگی نوکرن کیا کالیج میں کوئی ایسا ہے پیو ریمی کی سکسے سے جلتا تھا سر رگو رگو ریمی سے بہت ناراست تھا پہلے وہ بھی ہماری ٹیم میں تھا مکند رگو ہمیں دھوکہ دے رہا ہے اس نے پروچیکٹ سمیٹ بھی کر دی لیکن ہمارا نامی نہیں دیا ہاں سر ہم نے تورند ایچڈی کو کمٹین کر دی پھر اس کے بعد ہمارے میلز اور ریسرچ دکھایا ہوں ٹیچرز نے ہمارے گروپ سے نکالا اور پھر سسپینٹ کر دیا سر رگو کافی گستے لڑکا ہے جب ہماری ٹیم کو فرس پرائز ملا وہ بھوکلا گیا اور اس نے ریمی کو دھمکی بھی تھی اس کا بدلہ ہم ضرور لیں گے بہت جلے اب تم کو بھی جلائیں گے پہلے تمہارے گرور کو توڑیں گے اور پھر تمہیں تو یہ بات تم نے پولیس کو کیوں نہیں بتائی سر بہت ریمی کی دریب کی ویز ہم لگ بچہ چھ stack بہت ٹیمی تے ٹیمی تے ٹیمی تے ٹیمی تے ٹیمی ت robust مانا کیا ہم سے ریمی سے گ mín ASH تھے ہم نے اس Rabbi دھمکایا بھی تھا لیکن ہمارے یقین کی جی سر ہم نے ریمی کو نہیں مہرہا ہے صرف دھمکایا ہم بھی تڑپے ہیں اب تم گھے ترپائیں گے ایساٹ پہلے نہیں سر ہم نے ریمی کو نہیں مہرہایا ہے سر ہمارے یقین کی جی سر ہم نے ریمی کو نہیں مارا ہے نہیں مارا ہے سر ہم نے ایک انفرمیشن ملیا سر یہ ریمی کی بڑی بہن ڈمپی کس تو گڑ بڑ کر رہی ہے سنائے سر کی ان دونوں بہنوں کی بیچ کافی انمن رہتی تھی مولنے والوں نے بتائی کہ جس رات ریمی کا مردر ہوا تھا اس رات یہ ریمی کے گھر کو چھوڑ کر اپنے گھر چلی آئی تھی اور اس کو چھوڑنے کے لیے کوئی لڑکا آیا تھا لیمپی کا چھوڑنے کو لڑکا آیا تھا یہ خبر پک کی ہے یہاں سر میں نے دو تین پڑوں سے سے کنپم کیا ہے ان کا گناہ ہے کہ انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دکھا تھا لیمپی جھوٹ مات بولو قاتل کی رات ہم کس لڑکے کے ساتھ تھے سب ہم کسی لڑکے کے ساتھ نہیں تھے ہم تو سیدھا کانپور سے بس لے کے اپنے گھر آئے ہیں لگتا تمہیں بھی اپنے پاپا کی طرح بھولنے کے حالت ہو گئی لیکن ایک بات یاد رکھنا جتنا زیادہ جھوٹ بول ہوگی اتنا زیادہ فوس ہوگی سر ہم اس رات اپنے بوئی فرینڈ نیل کے ساتھ تھے کانپور سے کتنے مجھے نکلے شام کو ساتھ بجے گر کتنے مجھے پہنچے قریب ان بارہ بجے ہماری بہن ریمی کا قتل ہوئا 9 سے 11 کے بیچ یہ سپیچ کہاں تھے نیل کا جنم دن تھا ہم اسے کے ساتھ تھے سر اس رات ہمارا جنم دن تھا تو میں نے اور ڈیمپی نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم دونوں میرے گھر پر کچھ ٹائم سپین کریں گے اور اس کے بعد میں اپنی گاڑی سے ڈیمپی کو اس کے گھر اُناو چھوڑ دوں گا اس نیل کے کال ریکارڈز نکلو دیکھتے ہیں اس کے بات میں کتنے سچائی ہے سر کیا آپ کو لگتا ہے کہ ریمی کی موت کی ذمہ دار اس کی بہن ڈیمپی ہے خون کے رشتے کتنے بھی گہرے کیوں نہ لیکن نفرت اور جلن کیا کسی بھی رشتے کو جلا کر خاک کر دیتی نیمپی نے ہمارے سامنے عدیتیا کا نام بھی ہو ہو سکتا ہے اس نے خود سے اور اپنے بوائی فرنڈ نیل سے دھیان ہٹانے کے لئے یہ کیا اور ریمی کی موت کی وجہ ڈیمپی کے جلن بات کچھ اور ہے پنکج اور گووین پچھلی ٹیم کے یہ پرائنگ سسپیکٹ تھے لیکن ان دونوں کا نام بھی ڈیمپی نے ہی لیا تھا اٹھو ان دونوں تمہاری وجہ سامنے یہاں بار بار لیا جا رہا ہے ہمیں بھی بتا ہے تم ہمیں دوست دوست بول کر نا ہمارے آگے پیچھے کائے گھومتے ہو سمجھے اب زیادہ زبان چلائی نا تو خار کے جیب میں ڈال دیں گے کیا بولے بھے کیا کرو گے بھے اپنے گلتی تم کرو صدا ہم بھکتے ہیں اب تمہارے گا یہاں نا ٹنکی بند کرو اور یہ بتاو کہ ریمی کو کیوں مار سر ہم اتنے مہینے سے ایک ہی بات کہہ رہے کہ ہم بے کسور ہے ہم نے اس سب میں کچھ بھی نہیں کیا ایک بات اچھی طرح سے سامجھ لاؤ تم لوگوں کو تب تک چین کی سانس نہیں ملے گی جب تک کاتل پکڑا نہیں جاتا اس لئے سوچو اچھی طرح سے سوچو سر ایک لمبا سا لڑکا تھا جس کا ریمی کی گھر پہ آنا جانا لگا رہتا تھا ہمیشہ اور سر جس دن یہ سب کچھ آیا اس دن شام کو بھی آیا تھا وہ کون تھا وہ لڑکا سر ہمیں پتا نہیں لیکن ہم نے یہ بات پہلے بھی پولیس کو بتائی تھی لیکن کسی نے ہماری بات ہی نہیں سونی سکیچ بنا سکتے اس کا نہیں سر میں اس کی سکیچ نہیں بنوا سکتا میں اس سے کافی دوری پہ کھڑا تھا اور اس کا پیٹ تھا میری طرف لیکن سر وہ لمبا تھا اور اس کے پاس ایک ایک ایس برینڈ کی بائک تھی سندگدوں کی لمبی لسٹ میں ایک اور بیکتی شامل ہو گیا جس کا نہ تو کوئی نام تھا اور نہ ہی کوئی چہرہ لیکن پولیس پوری شددت کے ساتھ ہر نئے اُبھرتے اینگل کو ٹٹول رہی تھی ایک طرف پولیس ایک ایک کڑی جوڑ رہی تھی اور وہیں دوسری طرف ریمی کے پریوار والے دھیرے دھیرے اندر ہی اندر ٹوکتے جا رہے بابا تھوڑا سا کھانا کھا لیجی نہیں کھانا ہمیں تم اگر ریمی کو اکیلا نہیں چھوڑ کے آتی تو آج یہ سب کچھ نہیں ہوتا لیکن اسے آکے اس لڑکے کے ساتھ آوارا گردی جو کرنی تھی چھوڑا ہی ہماری ریمی کو اکیلا اسی کی وجہ سے ہوا ہے سب کچھ اسی کی وجہ سے کھانا کھلا رہی ہے ہمیں اسے دمڈیٹا سے کنپرم ہو گیا ہے ریمی کا جس رات کو کتل ہوا اسی رات ریمی کے مہنے میں نائم سرفراس نام کے لڑکے کا فون ایکٹب تھا نائم سرفراس یہ ریمی کا دوست ہے نا ہاں سر ہم اس شام ریمی کے گھر گئے تھے اسے کانگریچوڑیشن کیا اس کا کیمپس سیلیکشن جو ہو گیا تھا ریمی کے طور بھی بہت دوست ہے تو صرف تو ہی کیوں گئے سر ہم اور ریمی ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے نائم کیا ہوا مٹھائی لائے ہو کیا بات ہے کسی مٹھائی کی شاپ میں پارٹائم جوب کر لیا ہے بتاتے ہیں بتاتے ہیں پہلے اندر تو آنے دو سب سے پہلے تو یہ مو میٹھا گر ہو بات یہ ہے جو ہماری مہترمہ ہے نسریمی گوپتا ان کا کیمپس سیلیکشن ہو گیا ہے وہ بھی ایک ملٹی نیشنل کار مینفرچیرنگ کمپنی میں کیا oh my god i'm so happy thank you بتانے کے لیے چلا بھی تم چاو سنبے ایرو اگر تو اور چھوٹ بولے گا نا تو یہاں سے نہیں نکل پائے گا اب سچ بولے گا کہ ہم سچ بولوائیں پہر ہم سچ کہہ رہے ہیں بازی لے لو سبجی لے لو بین جی ہمارے بیٹے کو کام پر رکھ لو نا نہیں نہیں اب مجھے کسی کی کام کی جورت نہیں ہے رکھ لو بین جی پیسک بہت ضروری ہے سب ایسے ہی بولتے ہیں میرے سامنے بیٹھ کے روتا تھا راجو دیکھو کیا ہوا دو مہینے کا ایڈوانز دیکھر بھاگ گیا ارے سیتا دیدی تمہیں بھی کوئی بیک اپ بنا سکتا ہے یہ بہت میں نہیں مان سکتی میں بھی ایسا ہی سوچتی تھی کہ مجھے کوئی نہیں بنا سکتا ہے پر یہ راجو بڑا ہی چالاک نکلا کون ہی یہ مہانستی جرہ مجھے بھی درشن کرا اس راجو کے ارے آٹھ دس مہینے پہلے رہنے آتی نا تو اس کمینے راجو کے درشن کرا دیتی میں تم کو مطلب آٹھ دس مہینے پہلے وہ بھاگ گیا ناہی ناہی یہ کوئی چھ سات مہینے پہلے چلا گیا تھا بڑا ہی لڑکی باز تھا اے راجو کان جا رہا ہے کام نہیں کرنا بھالا ہی دعوے کے ساتھ کچھ نہیں کہا جا سکتا لیکن دھی راج پھر بھی اس لیٹ کو اگنور نہیں کر سکتے لیکن سر اس آدمی کے بارے میں ہمیں اور کچھ نہیں پتا ہے نہ کوئی نمبر ہے نہ کوئی ایٹریس ہے ڈمڈیٹا کے ڈیٹیلز میں کسی بھی پروفائل سے میچ نہیں کرتا محلے کے سبزی والے کے علاوہ کسی نے اس کے بارے میں کچھ نہیں پتایا راتیما تم شور ہو وہ سرزی والی سچ بول رہی سر اتنے ناموں کو ہم نے ٹٹولا اس آدمی کو بھی ٹٹول کر دیکھ لیتے ہیں ایک کام کرو قتل کے ساتھ دن پہلے کا ڈمڈاٹہ نکال اس میں جتنے ہی پروفائلز ہیں سارے پروفائلز سے اسکیچ میچ کرو شاید کچھ مل جائے اور محلے میں بھی سب کو یہ اسکیچ دکھا شاید کچھ لو ملے سار راجو سے ملتا جوتا ہے ایک آدمی ممبئی کے سی 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 دیو میں چوری گھٹا ہوا کیپچر ہوا ہے ممبئی پولس نے اس کے ساتھی کو تو پگرا پر یہ بھاگ گیا ہم کے نہ یہی شخص سیمی کا کاتھن ہا ہمیں ممبئی چلنا ہوگا یہ اس چوری کا سی 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 دیوی فوٹیج فوٹیج بہت ہی گرینی ہے پر شاید آپ کے کام آج ہیں اور ایک بار آپ جسے راجو کہہ رہے ہیں اس کا اصلی نام یوگیندر ہے اسی کا ساتھی گوتام نے ہمیں خود بتایا ہم گورپور کے رہنے والے ہیں صاحب اور یوگیندر ہم سے کچھ مہینوں پہلے کانپور کے اسٹیسن پر ملا تھا اور یوگیندر بالی پوروہ دیواریا کا رہنے والا ہے اور اسی کے آس پاس ہمارا گاؤں بھی پڑتا ہے تو اسی بات پر دوستی ہو گئی اور یوگیندری ہم کو ممبئی لائے تھا چوری کا پلان بنایا تھا خود تو پورا مال لے کے فرار ہو گیا اور ہم فس گئے ہی یہاں بالی پوروہ میں کہاں رہتا ہے ایڈریس معلوم ہے اس کا نہیں صاحب نہ ہم نے کبھی پوچھا اور نہ کبھی اس نے بتایا سریاں بالی پوروہ میں پتا گیا تو پتا جلے کہ اس کیش میں ملوئے آدمی کا نام ویاس ساؤ ہے لیکن اس نے تین سال پہلے اس گاؤں کو چھوڑ دیا تھا اس کی سٹوری کافی انٹریسنگ ہے سر کہتے ہیں ویاس ایک ناجائز اولاد ہے اور اسی وجہ سے اس کا باپ اس کی ماں کو بہت پیٹتا تھا ویاس نے بچپن میں ہی اپنات کی دنیا میں قدم رکھ دیا تھا لیکن سر ویاس کی ماں مالتی کا کہنا ہے کہ وہ پچھلے کئی سالوں سے اس کے ٹچ میں نہیں ہے ویاس کی ماں مالتی کا کالی کارٹس نکلو اور اس کا فون سرولینس پر ڈالو ہو سکتا ہے وہ ہم سے جھوٹ بول لیے اوکے سر سر ویاس کی ماں مالتی کو لکھنو سے ایک نمبر سے تین بار کالا ہے یہ خبر پڑھو دو دن پہلے لکھنو میں سواتھی نام کی لڑکی کا ریپ کیا گیا بلکل ویسے ہی جیسے ریمی کا ہو یعنی کی یوگیندر اور فراجو اور ویاس شاید اس وقت لکھنو میں کریکٹ لکھنو پولے سے کنٹیکٹ کرو اس سے پہلے وہ وہاں سے فرار ہو ہمیسے پکڑنا سر جس نمبر سے ویاس کی ماں کو پول آ رہے تھے وہ آپ کے ایریا میں ہی ایکٹیو ہے ویاس شاہو آپ کے آس پاس ہی ہے سر وہ آ رہا ہے اے رو کہ درہ ارے آنا راجو اور فیوگیندر اور فیاسا ہو بہت شاہ کھنا تو جو لوگوں کو تٹ پانے کا اب تو تٹھے کھا کیا بے گاڑا تھا ہوں لڑکن ہے تیرا کیوں ہمارا رہا ہوں نے بتا نہیں صاحب ہم کو مزا آتا تھا ہم سوچے کہ سب لوگ اپنے منکہ کرتے ہیں تو ہم بھی کریں گے اسی لئے کیا سب ریمی ریمی اسے کیوں مارا اور کیسے مارا وہ پسند آگیتی صاحب ہم کو ایک دن ہم اس لڑکی کے گھر کے باہر کھڑے دے ہم نے دیکھا کہ اس کی بہن سامان لے کے باہر جا رہی ہے چلے گے صاحب اس کے گھر ہمیں کون ہے ہم جس تحقیقات کر رہی تھی صاحب تو ہم کچھ دن کے بعد کی ٹرین پکڑ کے مومبل پہنچ گئے کانپور سٹیشن پہ ہماری ملاکات ہوئی گاؤتھم سے ہم دونوں نے ملکہ خوب چوریاں کی صاحب تو جو قیمتی سامان چوراتا تھا اس کیا کیا کرتا تھا وہ تو ہم لوکل چور باجار میں دیج دیتے تھے صاحب اور وہ لڑکیوں کے کپڑے وہ کیوں چوراتا تھا خوشبو آتی تھی صاحب ہمارے سکار کی خوشبو لڑکیوں کے کپڑے اوڑ کے سونے کا مزہ ہی لگے صاحب اب تو جائے مجھے ہمتے لائیں اب تو جائے مجھے ہمتے لائیں بھر میں باف کرتی جائے ببا بھر میں باف کرتی جائے بابا ویاس سے آگے پوچھتاچ کرنے پر پولس کو کئی چونکا دینے والی جانکاریاں ملیں ویاس نے الگ الگ شہروں میں دس لڑکیوں کا بلاتکار اور قتل کیا تھا اس کے گھر سے تقریباً دو سو لڑکیوں کی ڈریسز برامت ہوں ویاس کی مانسکستیتی کی بھی جانچ کروائی جا رہی ہے آدھتے کے پاس ریمی کا فون کہاں سے آیا یہ بھی ایک راز بنا ہوا تھا پولس کا آنمان تھا کہ شاید بھاگتے وقت قاتل کے ہاتھوں سے فون گر گیا ہوگا اور آدھتے نے آدھت وش اسے اٹھا لیا ہوگا ریمی جیسی ہونہر لڑکی کے ساتھ جو ہوا وہ کافی افسوس جنک ہے ایک سماج کی پرگتی کافی حد تک اس بات پر نربھر کرتی ہے کہ اس سماج کی مہلائیں کتنی سرکشت ہیں اور مہلاؤں کو ایک محفوظ محول مہیا کرانا سماج کا دائتو ہے اگر آج کے دور کی بات کریں تو سی سی ٹی وی کیمراز الرٹ سیکیورٹی سٹاف اور ڈے نائٹ پٹرولنگ یہ سبھی چیزیں کرائم اگینسٹ ویمن پر کابو پانے کے لیے بہت ہی اثردار ثابت ہو سکتی ہیں ہر راجے ہر زلے ہر گاؤں ہر شہر کی پولس کو ان مدنوں پر دھیان دینا چاہیے تاکہ ہمارے دیش کی مہلائیں در اور دہشت کے محول سے پرے آتمشواس کی زندگی چیپائیں اب میں آنوب سونی آپ سے ویدہ لیتا ہوں پھر ملاقات ہوگی کرائیم پٹرول سترک میں ایک اور نئے کیس کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پریوار کا خیال رکھیں سترک رہیں سرکشت رہیں اور دیکھتے رہیں کرائیم پٹرول سترک جائے موسیقی موسیقی